پیارے بچے اسلام علیکم کل ہم نے سبق پڑھا تھا ہم سایا اور آج ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی تو کیا کیا اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی گوتم نے کہا آپ کی فیز ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب اگر آپ اپنے ہم سائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہم سایا ہوں تو اس نے کیا کہا اگر آپ اپنے نیند رات کو چھوڑ کر میرے گھر تک آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا کیا ہوں ہم سایا ہوں گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا گوتم نے کیا کہا یہ تو میرا فرض تھا اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے بڑا اکلمان لڑکا ہے یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا اسلم نے کہا واہ انکل آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں یہاں اور کون ہو سکتا تھا تو اس نے کیا کہا انکل اگر میں آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا میرے جو رشتہ دار ہیں وہ دوسرے گاؤں میں ہیں گوتم شاباش بیٹے شاباش ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ اب تم امی کو آرام کرنے دو چار گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں تو اس نے کیا کہا شاباش بیٹے شاباش ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ ہے ہے نا آپ تم امی کو آرام کرنے دو کیا بولتے ہیں کہ آپ تم امی کو آرام کرنے دو چار گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا تو اسلم نے کیا کیا اس کے ساتھ دروازے تک آیا اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا تو اس نے کیا کیا اس کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا تو اس نے کیا کیا پھر دروازہ بن کر کے اندر چلایا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کی سوال کریں گے تب تک کے لئے وسلم